السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گزشتہ روز سابق وزیر آزم عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی اس کے دو مانے نکالے گئے بعض لوگوں نے سمجھا کہ عمران خان نے مذاکرات پر فل سٹاپ لگا دیا ہے جبکہ بعض نے کہا کہ عمران خان مذاکرات کی بھید مانگ رہے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ بالکل رسپونس نہیں کر رہی جبکہ عمران خان کے کہنے کا اصل مطلب کچھ اور تھا اور عمران خان کی ایک اہم شرط ہے اس شرط پر اسٹیبلشمنٹ نے کیا غور کرنا شروع کر دیا ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا جبکہ شہباز حکومت کا خاتمہ کب ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا یہ بڑا اہم سوال ہے اس کے کچھ اشارے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ شیر افزل مروت کے معاملے پر پارلیمنٹ میں ایک دفعہ پھر پھڑا پڑا ہے اسی طرح جنرل باجوہ قسمیں اٹھا کر بری طرح پھنس گئے ہیں ان کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے جو اصل کہانی سنا رہی ہے اب گوائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اس پر جنرل باجوہ کیا کریں گے اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام جنرل باجوہ آپ کو علم ہے جب ریٹائر ہوئے تو عمران خان نے ان کو حدف تنقید بنایا جب ان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا اس دوران بھی یہ تنقید ہائی لیول پر ہوئی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد میتلا اور جابید چودری ان کو کچھ جنرل صاحب نے کالم ڈکٹیٹ کروائے جن میں ان صاحبیوں نے خود بھی کچھ رنگ بھرا اس میں جنرل باجوہ نے صفائیاں دیں کہ فلاں موقع پر یہ ہوا تھا ایکسٹینشن سائفر وغیرہ کے معاملے پر عمران خان کو جھوٹا بھی کہا گیا ٹی وی چینلز کے ذریعے ایک بھرپور کمپین کی گئی اس وقت لیکن لوگوں نے جنرل صاحب کی بات نہیں مانی اور آٹھ فروری کو اس کا بڑا جواب آیا پھر انتخابات اور زمنی انتخابات میں جو ڈاککہ ڈالا گیا وہ بھی ساری کہانی کھول کر بیان کرتا ہے اب جنرل باجوہ نے اس پر قسمیں کھائی ہیں اندازہ کیجئے عمران خانہ ڈیالا جیل میں بیٹھ کر ایک گفتگو کرتے ہیں تو باہر بیٹھے لوگ یقین کرتے ہیں لیکن جنرل باجوہ کی قسم پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ ہے زمینی حقائق بڑے واضح ہیں خود جنہیں فائدہ پہنچا وہ جنرل باجوہ کو ماسٹر مائنڈ قرار دیتے ہیں مثلا نواز شریف کو باہر بھیجنا سمپل معاملہ نہیں تھا پلیٹ لیٹس گرا کے جالی رپورٹ بنوانا اور عمران خان کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی پھر اتحادی حکومت کا ختم ہونا اور اچانک اتحادیوں کا ٹوٹ کر دوسری جھولی میں چلے جانا پریزنر وینس کا اس رات آنا سپریم کورٹ کا کھول جانا بہت ساری چیزیں تھیں پھر انتقامی کاروائیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ سب کچھ یہ کلیئر کرتا ہے اب خاجہ عاصف جنہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ عدم اعتماد جنرل باجوہ کی معاونت سے کامیاب ہوئی تھی اب کل خاجہ عاصف سے عثمان چودری نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ اپنے پرانے بیان پر قائم ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس بیان پر قائم ہوں یعنی خاجہ عاصف نے کہا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی دوسری طرف محمد زبیر بھی یہی بات کرتے ہیں محمد زبیر سے مریم اور نواز شریف کے کہنے پر باجوہ صاحب سے ملاقات کرتے تھے خاجہ عاصف کی سیٹ بھی جنرل باجوہ نے لے کر دی محمد زبیر کہتے ہیں کہ پلیٹ لیٹس جیسے گرائے گئے اور ریپورٹس بنوائی گئیں یہ باجوہ صاحب کے علاوہ ممکن نہیں تھا بہرحال جنرل باجوہ کے خلاف مسلسل گواہوں کی کتاریں لگی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے دونوں طرف سے ہی یعنی نون لیگ بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جبکہ ڈیجیٹل میڈیا پر عام سیور سوسائٹی نے حدف تنقید بنا رہی ہے دوسری طرف چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ عموما اپوزیشن سے ہوتا ہے اس کے لیے عمران خان نے شیئر افضل مروت کا نام دیا لیکن اس نام پر پھڑا پڑ گیا ہے نون لیگ اور اتحادی اس نام کو سننا بھی نہیں چاہتے پھڑا پڑا ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ شیئر افضل مروت کو ہم کسی صورت بھی چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بننے دیں گے اب یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جس پر اس وقت پھڑا پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ کے سپیکر اور دیگر جماعتوں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے آئین کے اندر نہیں لکھا کہ چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن سے آنا ہے یہ حکومت سے بھی آ سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے ہمارا مساق جمہوریت ہوا تھا جس کی روشنی میں یہ روایت ہم نے برقرار رکھی لیکن اگر شیر افضل مروت جیسا بندہ ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر سنجیدہ شخص ہے یہ معاملات کو خراب کریں گے اگر کوئی سنجیدہ آدمی کا نام آئے تو ٹھیک ورنہ شیر افضل مروت ہمیں ناقابل قبول ہے اب اس پر تحریک انصاف کیا موقع لیتی ہے کیا یوٹر لیتی ہے تو دیکھتے ہیں دوسرے جانب کل عمران خان نے بیانات دیئے ان بیانات سے بہت سے نتائج اخذ کیے گئے بعض دوستوں نے کہا کہ فل سٹاپ لگا دیا ہے انہوں نے کیونکہ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور ان سے کس موضوع پر کوئی بات کرے گا تو لوگوں نے کہا کہ فل سٹاپ لگ گیا ہے مذاکرات نہیں ہوں گے دوسری طرف سٹوری ہے طاقتور حلقوں کے قریبی صحافی جن کو خبریں فیڈ کی جاتی ہیں اور وہ عوام تک پہنچاتے ہیں انصار اباسی انہوں نے کہا کہ خیر خواہوں کا گروپ متحریک ہے دونوں طرف سے معاملات تیہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اب ایک طرف کہا گیا کہ عمران خان بھیک مانگ رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے در حقیقت اسٹیبلشمنٹ خود ایڈیاں رگڑ رہی ہے کیونکہ ان کے لیے تمام رستے ختم ہو گئے ہیں پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف اب کتنی دیر عوام کے خلاف کوئی ادارہ جا سکتا ہے تو یہ بڑا اہم سوال ہے دوسری طرف عمران خان اپنے موقع سے پیچھے ہٹ نہیں رہے عمران خان کی ایک ہی شرط ہے جس پر اصل معاملہ پڑا ہوا ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ کوئی بات میں نہیں کروں گا جب تک میرا چوری شدہ منڈیٹ واپس نہیں ہوگا وہ اس ایک شرط پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اب چوری کس نے کی ہے ڈاکہ کس نے ڈالا ہے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مذاکرات کو لے کر اس وقت پریشانی کتنی ہے حکومتی حلقوں میں اور نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں کوئی معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے اور ملک آگے نہیں بڑھے گا اب رانہ سناولہ جیسا سنگدل شخص اس کے دو جملے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ عمران خان نے کہاں ان کی دم پر پاؤں رکھا ہے اور کہاں اس کی تپیش ہے پہلے کہتے ہیں وہ ڈکیتی ڈالی ہے وہ واپس کریں اب ڈکیتی تو ان سب نے مل کر ڈالی ہے تو کہتے ہیں کہ عمران خان غیر مشروط باتچیت کی طرف آئیں شرائط نہ رکھیں ہر معاملے پر سیاستدانوں اور اداروں کا ڈائلاغ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے عمران خان بیٹھیں پھر نو مائی ادم اعتماد الیکشن مقدمات سب معاملات کھلیں اور اس پر بات کریں شرائط نہ رکھیں کہ پہلے رہا کرو مقدمے ختم کرو حالانکہ عمران خان کی یہ شرط ہی نہیں ہے کہ پہلے رہا کرو اور مقدمے ختم کرو عمران خان کی تو شرط یہ ہے کہ پہلے میرا منڈیٹ واپس کرو اب رانہ سنولہ کا یہ بیان بہت سارے لوگ نارمل لیں گے لیکن میں اسے نارمل نہیں لیتا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شرائط نہ رکھیں ہر معاملے پر سیاستدانوں اور اداروں میں باتچیت اس وقت ہونی چاہیے یعنی اداروں کی مداخلت سے یہ خود بھی تانگ نظر آتے ہیں اب یہ نون لی کو بھی پتا ہے کہ یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلنی چھے میں انہیں نکالے گی سال نکالے گی یعنی یہ بجٹ دیں گے زیادہ زیادہ اگر کھینجتان کر لے گئے تو شاید اگلے بجٹ تک پہنچ جائیں یعنی ڈیڑھ سال تک کا یہ ٹینیور بنتا ہے اب اسٹیبلشمنٹ سے مطالق بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی اس نکتے پر اپنی فیس سیونگ لے سکتی ہے یعنی عمران خان کو وہ چوری شدہ منڈیٹ واپس نہیں دے سکتے لیکن نئے الیکشن کی طرف معاملات بڑھ سکتے ہیں اور وہ بڑھیں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے جس طرح کا سیاسی اور معاشی عدم استحقام ہے پھر پاکستان کے احساسے بیچ کر سرمایہ کاری کا دھنڈھورا پیٹا جا رہا ہے ریکوڈک کو بیچا جا رہا ہے ہماری مثال بلکل ایسے ہے کہ گھر کے برطن بیچیں اور چاند دن مٹن تکہ بوٹی اور سارے ششکے کریں اور اس کے بعد بھیک مانگنے پہ لگ جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تو میڈ ٹرم الیکشن کی طرف ملک بڑھ سکتا ہے بڑے اہم لوگوں کا یہ کہنا ہے یہی وجہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف سے فاصلہ رکھے ہوئے ہیں کہ کسی ٹائم بھی یو ٹرن لے کے بیانیاں بدلنا پڑ سکتا ہے پیپلز پارٹی نے بھی وزارتیں نہیں لی کیونکہ وہ بھی اس حکومت سے زیادہ پر امید نہیں ہے تو تنکوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے اب یہ یقین دہانی تحریک انصاف اور عمران خان کو قرائی جا سکتی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن تبدیل کر دیتے ہیں مشاورت کے ساتھ اس پر ڈائلاؤگ کریں ادم اعتماد الیکشن اور ان تمام مقدمات میں اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہو جائے تو عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگ جلد باہر ہوں گے تو اس طرح اداروں کو بھی فیس سیونگ ملے گی اور سموتھلی نئے الیکشنز کی طرف الٹیمیٹلی معاملات بڑھیں گے میرے خیال میں عمران خان بھی بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی بات کرنا چاہتی ہے لیکن عمران خان کی یہ جو شرط ہے کہ میرا پہلے منڈیٹ چوری شدہ واپس کرنا چاہیے پھر بات ہوگی اب وہ کیسے پوری کریں کرنا بھی نہیں چاہتے حالانکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آرٹیکل سکس توڑنے کی مرتقب ہوئی ہے میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ خیرخواہ گروپ نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گا وہ چھے مہینے بعد ہوں یا ایک سال بعد ہوں تو اس طرح کا ایک پلان شہر اقتدار کے سنجیدہ حلقوں میں نہ صرف ڈسکس ہو رہا ہے بلکہ اس کا رستہ ہمبار کیا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا